سر میں خالد حسین مغل سرپانچ پنچائت حلقہ مارا گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکالا ہے جو جے اینٹ کے یوٹی گورنمنٹ ہے اس نے ایک آرڈر نکالا کہ جو لمبردار سائیوان ہیں پرانے ہیں یا جب بڑے ہو چکے ہیں یا جن کی اے جو ہے ساٹھ سال سے زیادہ ہو چکی ہے یا جن کے خلاف کچھ کیسز ہیں یا جو کسی کیس میں ملوث ہیں تو ان کو ہٹا کے تو ان کی جگہ نئے لمبردار جو ہیں ان کو تائنات کیا جائے تو اس زیمن میں گاؤں مارا اے سے ہم نے لمبردار کے لیے ایک پڑے لکھے نوجوان کا نام دیا جو گریجویٹ ہے اس کی تمام تر لوازمات جو تھی ضروری فارمیلٹیز جو تھی وہ پوری ہو گئی حتیٰ کہ اس کی سی آئی ڈی کلیرنس اور اس کے دوسری فارمیلٹیز جو تھی اے سارٹیفکیٹ یا جو بھی گورنمنٹ کو اس کے لیے چاہیے تھا آتھارٹیز کو وہ ہم نے پروائیڈ کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا نام تھو پٹواری نائب تصیلدار اور تصیلدار سورن کورٹ کی جانب سے اور پبلک کی رضا مندی سے وہ نام جو ہے وہ ایڈویسٹیشن کے پاس آیا جس جس کا پرپوزل آیا اور تمام سورن کورٹ کے تصیلدار جن جن کا پرپوزل آیا تھا اس کا نام جو ہے فارٹی ٹو نمبر پہ پرپوزل لسٹ میں تھا اب جب پرپوزل ایسپٹ ہو گیا پرپوزل کو اپروول مل گیا اس کے بعد جب تصیلدار صاحب کے پاس اس نے آرڈر کرنے تھے سورن کورٹ میں تو اس وقت ایڈویسٹیشن نے کہا کہ اس کا جو آرڈر ہے وہ سٹاپ کیجئے کیونکہ یہ انکروچر انکروچ میٹ گیا تھی کہ ڈوک کا ایک ڈارہ تھا جو کہیں اس حالوں سے ان نے چھوڑ دیا ہوا ہے اس پر گردابری جو تھی وہ کینسل ہو چکی تھی اور فارس نے جو ہے وہ اپنا رکبہ واپس لے لیا تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی ایڈویسٹیشن نے اس کو اس کا آرڈر سٹاپ کر دیا کیونکہ دوسری جو پارٹی تھی انہیں ابجیکشن ریز کیا کہ یہ انکروچر ہے تو ہم نے مان لیا جناب انکروچر ہے تو پھر انہوں نے ایڈویسٹیشن میں ایک نام اور آیا جو دوسری پارٹی کی جانب سے آیا جس پر ہم نے بھی ابجیکشن کیا جناب اگر ہمارا انکروچر ہے تو اگر یہ دو ڈھائی مرلے کا انکروچر ہے تو دوسری پارٹی جو ہے وہ کنالوں کے حساب سے کنالوں کے حساب سے انہیں رکبہ انکروچ کیا ہوا ہے اس میں جو ریزیڈنشل ہوسز ہیں وہ تعمیر کی ہوئے ہیں زمین آباد کی ہوئی ہے اس پر کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ہم نے یہ ایڈویسٹیشن کو بتایا یہ میرے پاس جو ہیں کاپیز ہیں ہم نے بتایا کہ یہ خسرہ نمبر فائیف فائیف فور جو کمپارٹمنٹ فارسٹ کمپارٹمنٹ دو سو اکتر وہاں پر انہیں آکوپائی کیا ہوا ہے جس کے حساب سے یہاں پر بتایا گیا جناب یہ یہ جو اس میں ہے حسن محمد سناف شاہ محمد اور دوسرا نام ہے جناب مدد خان جانگیر خان جو پسران جو سنز آف جو ہے مساب علی ہیں انہیں اس رکبے اس ریکارڈ کے مطابق گیارہ کنال گیارہ مرلے جو ہے فارسٹ لینڈ پہ جو ہے اپنی گردابی یہ چڑھا کر اس کو آکوپائی کیا ہوا تھا ریکارڈ میں صرف گیارہ کنال ہے لیکن فیزیکلی اگر ویریفکیشن کی جائے تو کنالوں کے حساب سے ہے لگ بگ میرے خیال میں پچاس کنال سے بھی زیادہ رکبہ جو ہے وہ فارسٹ کا جو ہے وہ درخت کاٹ کے فارسٹ کی میں اس میں زمین عباد کی اور آج مکان وہاں پر مجودہ ہے ہم نے بھی جب یہ افجیکشن لگایا تو ایڈویسٹیشن نے ایک آدمی کا نام جو ہے اس کو کیا کیا کہ اس کو ہم سٹاپ کر دیتے ہیں جی بابر خان ہے سندہ مدد خان آپ دیکھئے بابر خان سندہ مدد خان اب ان نے کہا نہیں جی یہ ایک ایک لیڈیز کا جو ہے اس کا نام آ گیا کہیں سے بیچ میں سے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو نام عوام کی طرف سے آنا چاہیے جو پٹواری کی طرف سے آنا چاہیے تسلدار صاحب کی طرف سے آنا چاہیے نائب تسلدار کی طرف سے آنا چاہیے اور پبلک کی کنزنٹ سے آنا چاہیے یہ نام کہیں اوپر سے آتے ہیں اوپر سے آتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ ایک ہمارے ہیں زمورد مغل زمورد خان جو ہے ان کے فادر کا نام جانگیر خان ہے اور زمورد خان کی جو میسیز ہے اس کا نام جو ہے وہ کہیں سے لوگوں کی طرف سے نہیں کہیں اور سے آیا ہے پتہ نہیں کس مادیم سے آیا ہے اور اس میں اس میں جانگیر خان جو ہے یہ سامنے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ یہ انکروچر ہے وہ اس کا فارسٹ لینڈ میں جو ہے ریزیڈنشل ہوس ہے تو اب ایڈویسٹیشن پر یہ پریشر بنایا جا رہا ہے کہ جناب اس لیڈی جو ہے یاسمین کو سر وائف آف جو ہے زمورد مغل اس کا آرڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے ہماری استدعہ ہے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ ہے اور زیلا انتظامیہ جو ہے اس سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے اور خاص کا جو گورنر انتظامیہ ہے ہمیں یہاں جو ڈی سی صاحب ہیں ہمیں ان سے انصاف کی بڑی امید رہتی ہے کیونکہ یہ ایسے افیزر ہیں جو لوگ کی بات کو سنتے ہیں ہم نے ان کی نالج میں لایا ہے لیکن یہاں پر ایسا ہے جناب کہ اس لیڈیز کا نام ہمیں نہیں سمجھاتی یہ کہاں سے آیا ہے کون اس کا نام دے رہا ہے اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لیڈیز جو ہے بسیکلی یہ مارا کی رہاشی جو ہے ریزیڈنشل نہیں ہے کہیں دوسرے گاؤں یا دوسری جگہ سے زمورت خان نے شادی کی ہوئی ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو ہماری وہ بہن جس کو لمبردار وہاں پر تائنات کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گاؤں جو ہے وہاں پر آج کل جو آپ کو حالات کا پتہ ہے تو لمبردار سائیوان کو سرپنچ چیز کو دوسرے لوگوں کو کبھی کبار ہوتا ہے کہ ہمیں آرمی کے ساتھ بھی کاؤپریٹ کرنا پڑتا ہے کہیں بار ایسا ہوتا ہے میں ایسے سرپنچ آپ کو بتاؤں کہ رات کے بارہ وجہ بھی کہیں ہماری سیکیورٹی فورسز ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں بلاتے ہیں جی پوسٹ پہ بلا لیا یا کہیں حالات خراب ہوگئے وہاں بلا کے لے جاتے ہیں تو ہماری مانگی ہے کہ ایک لیڈیز جو ہے وہ لمبردار بنے گی دیکھیں ایڈویسٹرشن پر کوئی پولٹیکل پریشر ہے تو ڈی سی صاحب پر اتنا بڑا دباؤ ہے میرے حساب سے اور کہیں پولٹیکل پریشر ہے خدا جانے جی کون کون اس پر پریشر ڈال رہا ہے کہیں بڑا پریشر ہے ڈی سی صاحب پر اور ڈی سی صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے اور ہمیں کہیں سننے میں آیا ہے کہ پتہ نہیں وہ جو مرد مغلہ کو ہلا بول چینل چلاتا ہے شاید اس کا کوئی اتنا بڑا پریشر ایڈویسٹرشن لے رہی ہے کہ ایک اس کی بیوی کا آرڈر کر رہے ہیں جو وہاں مارے میں رہتی نہیں ہے مارے کی اس کو ٹوپوگرافی بھی نہیں پتا ہے جیگرافیکل اس کو پتہ نہیں ہے ہمارا چیلنج ہے کہ وہ ہماری بہن مارے میں آکے بتا دے کہ اس کی زمین کہاں ہے اس کی زمین کہاں ہے وہ ہماری وارڈوں کے نام بتا دے مارے کی مارے کی جو نک نیم جگوں کے ہوتے ہیں وہ بتا دے اور سب سے بڑی بات یہ وہ بتا دے کہ اس کا مکان کس جگہ پر ہے کیا وہ اس مکان میں گئی ہے کبھی یا نہیں گئی ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ریکویسٹ ہے یہ ہر اتھارٹی سے پہنچنی چاہیے اور ڈی سی صاحب سے ہماری زارش ہے کہ برادری ایک طرف نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ایک طرف ہیں لوگوں کی مرضی سے عوام کی مرضی سے جو ہے وہ لمبردار وہاں پر اپائنٹ ہونا چاہیے اگر ایڈوریسٹریشن کو کہیں سے اتنا بڑا پرشف ہے ڈی سی صاحب کو یا تصیلدار صاحب کو ہماری مانگ یہ ہے کہ اچھے فیسر ہیں ان کو مارے میں الیکشن کروانا چاہیے الیکشن کروانے زمورد مغل میدان میں آ جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ عوام کس کو چاہتی ہے اگر عوام سہمت ہوتی ہے کہ وہ ہماری بہن جو حلمبردار بننی چاہیے جو مارے میں رہتی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مارے ایک تصدیق کے لیے ایک چھوٹے سی کسی پاسپورٹ یہاں ریڈیو سٹیشن پونچ میں آئیں گے اور زمورد مغل کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے اور پھر اس کی میسیس سے تصدیق کروائیں گے وہ ہماری بہن ہے ہمیں اس پر یہ اتراز نہیں ہے کہ وہ لمبردار کیوں بن رہی ہے اگر وہ مارے میں رہتی ہو مارے کے لوگوں کو جانتی ہے وہاں پر اس کا مطلب ریزیڈنشل ہے مطلب سارا سسٹم ہے تو پھر بھی ہمیں کوئی اتراز نہیں تھا اتراز اس بات کا ہے ایک تو وہ وہاں رہتی نہیں ہے دوسرا نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اسی لمبردار کو جاتے ہیں ہماری استعداد جو ہے ڈی سی صاحب سے آپ کے مادیوں سے کہ ڈی سی صاحب آپ کسی کے پریشر میں مت آؤ اور آپ یہ دیکھیں جی زمورد مغل کی جو میسیس ہے اس کی انکروچمنٹ کی جو جو اگر ہمارا انکروچر ہے تو زمورد مغل صاحب کے والد محترم جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں تو ان نے تو کنالوں کے حساب سے رکبہ انکروچ کیا ہوا تھا کیونکہ لمبردار تھے ان کا ایک قزن جو تھا وہ سر پانچ تھا سر پانچ اور لمبرداری کا ان نے یہ فائدہ اٹھایا کہ آج میری گزارش یہ ہے کہ تھرو فارسٹ دیپارٹمنٹ فارسٹ دیپارٹمنٹ کی ٹیم کو ساتھ لیا جائے اور ریولیو دیپارٹمنٹ کی پوری ٹیم جو ہے وہ فیزیکلی ویریفیکیشن کرے کیا ان کی لینڈ جو ہے وہاں پر ہے یا نہیں ہے فارسٹ فارسٹ میں ان کے مکان فارسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں اب یہ دیکھئے تسلدار صاحب نے ایک صاف کلیر رپورٹ بھی ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے اس میں کہ یہ جو رکبہ ان نے آباد کیا ہوا ہے اس پر کھیتی باری کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں مکان ہیں خسن نمبر پانچ سو چرونجہ کا ذکر کیا ہے اور تسلدار صاحب کی یہ رپورٹ ہے کہ وہ مارے میں نہیں رہتی ہے یہ بات الگ ہے کہ وہ بسیکلی اب وہ فائدات سے مارے کے رہنے والے ہیں لیکن فیزیکلی وہ ریڈیو سٹیشن پونچ میں رہتی ہے اگر اس کے بعد جود بھی ایڈویسٹیشن پرشر لے دیسی صاحب پرشر لے اور اس لڑکی کا آرڈر کر دے یہ ہماری عوام کو قابل قبول نہیں ہے ہماری استعداہ ہے دیسی صاحب آپ آئیے مارا میں آپ مارا میں تسلدار صاحب آئیں اڈیشنل ڈیسی صاحب آئیں جو بھی آپ ٹیم بیٹھتے ہیں ایک ٹائم کرر کیجئے وہاں پر الیکشن کروا لیجئے اور جو لمبردار بنے گا جو جیتے گا وہ ہی سکندر ہوگا بہت بہت شکریہ جناب موسیقی 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 موسیقی